آلو بخارہ گرمیوں کا ایک پھل ہے جو ذائقہ میں میٹھا اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ آلو بخارہ میں موجود فائبر تازہ پھلوں کی نسبت مختلف خصوصیات اور صحت کے فوائد رکھتا ہے۔ اس پھل میں کچھ غزائی اجزاء وٹامنز، نمکیات، مدنیات، فائبر اور کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ آلو بخارہ کے صحت بخش فوائد نمبر ایک آلو بخارہ غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ آلو بخارہ کا پھل غزائیت سے بھرپور ہے جس کے صحت کے لیے بے شمار فوائد ہے۔ آلو بخارہ کھانے سے آپ کو جو غزائی اجزاء ملتے ہیں ان میں وٹامنز شامل ہیں جیسا کہ وٹامن سی، وٹامن اے، وٹامن بی ون، وٹامن بی ٹو، وٹامن بی فائیل، وٹامن بی سکس، وٹامن ای، وٹامن کے اور فولٹ شامل ہیں۔ ان وٹامنز کے علاوہ آلو بخارہ میں کیلشیم، مگنیشیم، آئیرن، فاسفیٹ، پوٹیشیم، سوڈیم اور زنک جیسے مدنیات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام وٹامنز اور منرلز ہماری مجموعی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ نمبر دو، آلو بخارہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ آلو بخارہ خاص طور پر فائیبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو حازنے کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور یہ کولیسٹرول کو کم کر سکتا ہے۔ شربی کے مالیکیوز فائیبر کے مالیکیوز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور میدے کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ عمل جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آلو بخارہ کے صحت سے متعلق فوائد میں دل کی بیماریوں جیسے فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنا شامل ہے۔ اس پھل میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو خون کی شریانوں میں خون کے جمنے اور تختی بننے سے روکتا ہے اور دل کی بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، فالج، امراض قلب کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ آلو بخارہ میں موجود فائیبر کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اس کا ویٹامن بی سکس جسم میں ہوموسسٹین کی سطح کو بڑھنے سے روک کر ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ نمبر تین، حازمی کے لیے مفید آلو بخارہ ہمارے مدافعتی نظام اور حازمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں فائیبر اچھی مددار میں موجود ہوتا ہے جو ہماری آتوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے یہ قبض کے مسائل کو حل کرتا ہے قبض کی بیماری بواسیر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ان پھلوں کو استعمال کیا جائے جن میں فائیبر اچھی مددار میں موجود ہوتا ہے۔ آتوں اور قبض کے مسائل کے حل کے علاوہ یہ ہمارے نظام انعظام کو اچھا کرتا ہے۔ نمبر چار آنکھوں کی صحت آنکھوں کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آلو بخارہ میں موجود ویٹامن اے آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں ویٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے آلو بخارہ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ آنکھیں ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ نمبر پانچ ہڈیوں کی صحت کے لیے آلو بخارہ ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس میں بورون موجود ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کی مضبوطی اور ان کی صحت کے لیے ضروری ہے اس میں موجود ویٹامین سی اور ویٹامین بی ہڈیوں کی کسافت اور مضبوطی کے لیے مفید ہے نمبر چھے تناؤں سے محفوظ یہ ہمیں تناؤں اور ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنس کی وجہ سے ہم تناؤں سے بچ سکتے ہیں اس لیے ہمیں آلو بخارہ کا استعمال دن میں لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نمبر ساتھ خون کی کمی کا خاتمہ جسم میں موجود خون میں سرخ خلیات کم ہونے کی وجہ سے خون کی کمی کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان خلیات کی مددار بڑھانے کے لیے جسم کو آئرن کی ضرورت ہوتی ہے خشک آلو بخارے کا جوس آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے اور خون کی کمی کی علامات ختم ہونا شروع ہوتی ہے نمبر آٹھ پٹھوں کی مضبوطی میں اضافہ پوٹاشیم پٹھوں کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور کمزور پٹھوں کی صحت میں بھی بہتری لاتی ہے چونکہ خشک آلو بخارے میں پوٹاشیم کافی مددار میں پائی جاتی ہے اس لیے یہ پھل پٹھوں کے لیے بہت مفید ہے طبی ماہرین کے جانب سے ان لوگوں کو یہ خشک پھل استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو سخت ورزش کرتے ہیں تاکہ ان کے پٹھوں کی صحت برقرار رہے تاکہ ان کیا ہے